دوست دور حاضر میں تعمیرات کا کام بہت زیادہ تیکنیکل ہوتا جا رہا ہے ایسے ٹولز کا استعمال عمل میں لائے جا رہا ہے جن کے بارے میں محض انسان تصوری کر سکتا ہے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ تعمیرات میں استعمال ہونے والے پانچ ناقابل یقین آئیڈیاز تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون درمل وال تو اس بات کو سمجھنا بہت عجیب لگتا ہے کہ یہ کاریگر دیوار بناتے وقت اس تھرما پور کا استعمال کیوں کر رہے ہیں مگر اس کی وجہ جان کر آپ داد دیے بغیر نہیں رہ پائے گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ معمار دو دیواروں کے بیچ میں تھرما پور کی شیٹ لگا رہے ہیں یہ ٹیکنیک اس لیے اپنائی جا رہی ہے کیونکہ جب گرمیوں میں تیز دھوپ اور تپش پڑے گی تو یہ دھوپ یا گرمی صرف بیرونی دیوار کوئی گرم کرے گی تھرما پور کی شیٹ لگے ہونے کے باعث یہ تپش اندر داخل نہیں ہونے پائے گی اسی طرح سے یہ تھرمل شیٹ چھاڑے کے موسم میں بھی سردی کو اندر گھسنے سے روکے گی نہایت آسان اور سستا یہ جگار آپ کو آپ کے گھر کو کسی بھی موسم کی سختی سے بچاتا ہے اور آپ کے گھر کا درجہ حرارت ایک خاص حد میں رکھتا ہے نمبر ٹو میکس رپر اس گھر کی تعمیر کرنے کے بعد عموما ہمیں وائرنگ کا بھی بندوبست کرنا پڑتا ہے اس مقصد کے لیے عموما لوگ ایک گرینڈر کا استعمال کرتے ہیں جو بہت زیادہ مشکت کا کام ہے مگر اس کا توڑ ہے یہ میکس ریبر جس کا استعمال کیا جاتا ہے وائرنگ کرنے کے لیے اور دیواروں میں سراخ کرنے کے لیے جہاں اس کام میں گھنٹے اور دل لگ جائے کرتے تھے وہی اس میکس ریبر کی مدد سے یہ کام منٹوں میں انجام دیے جا سکتے ہیں مزید برا یہ مشین کام میں زیادہ صفائی اور زیادہ پائیداری بھی دیتی ہے نمبر تھری پلاسٹرنگ مشین دوستو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر مستری پلسٹر کرنے کے لیے ہاتھ میں کرنڈی وغیرہ کر استعمال کرتے ہیں یہ طریقہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے مگر یہ کمال کی پلاسٹرنگ مشین خاص اسی کام کے لیے ہے یہ بہت زیادہ سپیڈ کے ساتھ دیواروں پر پلسٹر کرتی ہے یہ کام تو ایسے طریقے سے کرتی ہے مگر ساتھ ہی ساتھ یہ وقت بھی بچاتی ہے کیونکہ اس کے کام کرنے کی سپیڈ خاص زیادہ ہے مزید برہ اس کا استعمال کرتے ہوئے سیمٹ کے زائع ہونے کے امکانات بھی نہ ہونے کے برابر ہے نمبر فور پلاسٹر فینشٹ اس عام استعمال ہونے والے گرمیوں کی نسبت یہ پلاسٹر مشین بہت زیادہ کمال اور ایڈوانس ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے دیواروں کی لیولنگ کے لیے اور فینشنگ کے لیے یہ ایک روٹیٹنگ مشین ہے جو آگے کی طرف راؤنڈ شیب میں ہوتی ہے اس کی مدد سے پلاسٹر کو لیول بھی کیا جاتا ہے اور بعد میں اسے فینشنگ بھی دی جاتی ہے پلاسٹر کے کام کو تیز اور آسان بنانے کے لیے اس مشین کا استعمال بہت سے ممالک میں کیا جا رہا ہے نمبر فائف روبوٹنگ والمیکر دوسر دور حاضر میں روبوٹ کے میں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا خصوصاً کنسٹرکشن کی فیلڈ میں بھی روبوٹ کا استعمال عمل میں لائے جا رہا ہے یہ کمال کا روبوٹک والمیکر بھی تعمیرات اور دیواریں بنانے کے لیے استعمال کی جاتا ہے یہ نہ صرف دیوار پر انٹیں بچھاتا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان انٹوں پر بھی سیمٹ نہایت صفائی کے ساتھ لگاتا رہتا ہے اس مشین کو دراصل کام کرنے کے لیے کمار دی جاتی ہے جس کے بعد یہ اپنا کام نہایت صفائی اور سپیڈ کے ساتھ عمل میں لاتا ہے کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دور میں یہ مشین انقلاب برپا کر دے گی تو دوست امید کرتا ہے میری ویڈیو کو پسند ہوگا اگر میری ویڈیو کو پسند ہوگا اسے لائک شیئر اور کمیٹ کر دیجئے اور ایسی ویڈیوز رو دیکھنے کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کر دیو ساتھ ہی بیل لائکن کو دوبارہ نہ بھولنا کیونکہ ایسی ویڈیوز میں ڈیلی اپلوڈ کرتا رہتا تو ملتا ہے کے لیے ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ